دوسرے روز بھی بہتر ٹرینڈ رہا ہے پینس اٹھ ہزار نو سو سے زائد کی پوائنٹس پر یہ ٹریڈ ہوا ہے اور یہ صورتحال اس لئے پیدا ہوئی چونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے ایگزگیٹیف بورٹ سے منظوری ہونی ہے جو کہ بظاہر ایک فارمیلٹی ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر پاکستان کو مل جائیں گے لیکن اب پاکستان کو پرائیوٹائزیشن کا عمل تیز کرنا ہوگا وہ کون کون سے ایسے شعبیں ہیں جن کو پرائیوٹائز کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور دیگر کیا کیا سٹیپس اٹھانے پڑیں گے پاکستان کو اگر اگلا آئی ایم ایف کا بڑا پروگرام بھی حاصل کرنا ہے اور پاکستان کی ایکانومی کو صحیح ٹریک پر ڈالنا ہے سلسلے میں گفتو کریں گے خاکہ نجیب صاحب میرے معاشیات ہم آج ساتھ موجود ہیں خاکہ نجیب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا اور چائنا کے سفیر سے ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے فائننس منسٹر کی تو اوورال اس نئی حکومت کے لئے جو چیلنجز سے جو انیشیل چیلنجز سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ عبور ہو گئے ہیں اب سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر اس وقت پاکستان کی ایکانومی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیسے چلیں گے آگے کے معاملات خاکہ نجیب صاحب سے بھی گفتو کریں گے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کو اگلے ماں ممکنہ طور پر مل جائیں گے جب ایگزیکیٹیو وورڈ آئی ایم ایف کی منظوری دے گا لیکن اس کے لئے یقین دہانی کروائی گئی ہے ایم ایف کو کہ پرائیوٹائزیشن کے عمل کو تیز کیا جائے گا چند ایک ایسے شعبیں ہیں جن کو فوری طور پر پر پرائیوٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے جس میں پی آئی اے سر فیرست ہے اس کے علاوہ سٹیل میل اور بھی دیگر اداروں کو پرائیوٹائزیشن کے عمل میں لے کر آیا جائے گا اور اس کو فوری طور پر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو شرائط ایم ایف کی جانب سے لگائے گئی تھی جو مطالبات ان کی جانب سے کیے گئے تھے ان کو مکمل طور پر آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان کے فائننس منسٹر محمد عورنگزیب کی چینی صفیر سے جس میں سی پیک کی اہمیت پر باتچیت کی گئی جس طرح سے ری فائننسنگ ہوئی قرضوں کی اس پر چینی خیادت کا شکریہ ادا کیا گیا خاکان نجیب سامائے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید گفتو کریں گے تو خاکان صاحب یہ ایک اشاری ایک ارب ڈالر اسپک پاکستان کی اکانومی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ ایک بریدنگ سپیس مل جائے گا پاکستان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور پھر پرائیوٹائزیشن کی عمل کو بھی تیز کرنا ہوگا کون کون سے ایسے سٹیپس ہوں گے جو اب اگلے چھے سے آٹھ ماہ میں پاکستان کو اٹھانے آپ نے درست کہا کہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں ہونا اس وقت پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو پچیس ارب ڈالر کے گروس انفلوز کی ضرورت ہے اور یہ آئی ایم ایف کی امبریلہ کے بغیر جمع کرنے مشکل ہیں کیونکہ تمام دوستوں نے ملٹی لیٹرلز نے بائی لیٹرلز نے آپ سے یہ ہی کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں تو آسانی ہوگی ان کاموں میں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے سیکرٹیو جو ہے اس کو کپلیٹ کر لیا ہے اور اب آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم ایک ٹوینٹی فورت پروگرام جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے خوشی تو اسی بات کی ہے کہ ان دو شورٹ رات ایک سٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہے ملک میں اس سے مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے 38 فیصد سے منتلی انفلیشن 23 فیصد پہ آ گئی ہے کرنٹ اکاؤن کا خسارہ ایک ارب ڈالر کا ہے پہلے آٹھ ماہ کا سیم پیریڈ لاسٹ یئر چار ارب ڈالر کے قریب تھا اور فورن ایکسچینج ریزروز آٹھ ارب ڈالر تک بیلڈ ہو گئے ہیں بہت ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ ایک سوبرنگ مومنٹ بھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے جب وہ آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس پھر چلا جاتا ہے اور پاکستان چوبیس ہی نفع جا رہا ہے اپنی چھتر سالہ ہسٹری جو کرنٹ سیچویشن ہے مایکرو سٹیبلیٹی کی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اس کو سیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والے جو ماں ہیں اس میں آپ خاکان صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں بڑھنے کی کہ جو ریزروز ہیں اس وقت پاکستان کے وہ اب آٹھ رب ڈالر تک پہنچ گیا لیکن اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں دو رول آورز ایک چائنا کے ساتھ رول آور کیا گیا دو اور اب ڈالر ان کو واپس کرنا تھے اب انہوں نے کچھ وقت دے دیا پھر یہی سلسلہ یو اے ای کے ساتھ بھی رہا تو اگر وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو اس وقت پاکستان کے ریزروز خاصے نیچے جا سکتے تھے لیکن اب بیرال پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا ایک نیا پرگرام ملا ہے اور نئے پرگرام کے لیے بھی پاکستان اپلائی کرے گا یہ جو سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت تیسری انسٹالمنٹ تھی اس کی اب ویرال اپروول ہو چکی ہے اور اگلے ماہ جب یہ ایک اشاریہ ایک ارپ ڈالر پاکستان کو ملیں گے تو دیگر ممالک کبھی پاکستان پر اعتماد بڑھے گا اور فنانس منسٹر آتے ہی متحرک ہو گئے ہیں انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں چائنا کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بھی بڑی اہم رہی جس میں کرزوں کی ری فانانسنگ پر بھی زائر زور دیا گیا اور اس کی اہمیت پر بھی بات کی گئی خاکا نجیب صاحب ریکنیکٹ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں تو خاکا نجیب صاحب اپنا نکتہ بھی آپ مکمل کیجئے گا لیکن جو ریزرورز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اب 8 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جو دو رول اوورز ہم نے چائنا اور یو اے کے ساتھ کی ہیں اگر ان کیس وہ رول اوورز نہ ہوتے تو پھر ہمارے ریزرورز خاصے نیچے جا سکتے تھے کیا کہیں گے جی آبیسلی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم رول اوور نہ کریں رول اوور تو ہمیں نو ارب ڈالر کے سالانہ اس سال بھی کرنے ہیں اور اگلے سال بھی کرنے ہیں بلکہ میری تجویز ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان رول اوورز کو سالانہ کی بجائے ہمیں کوشش کر کے کم از کم اگلے دو یا تین سال کے لیے آگے لے جانا چاہیے تو بڑا روم کریئیٹ ہو جائے گا یہ جو پچیس ارب ڈالر دکھتا ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے یہ کم دکھنا شروع کر دے گا پر ہیونگ سیڈ ایک ابھی جو باقی دو ہزار چوبیس کا مالیاتی سال ہے اس میں پاور اور گیس کی ایڈجسمنٹ پاکستان کے پرائیمری سرپلس چار سو ایک ارب کا کریئٹ کرنا اور تیسرا ایک ٹوگنٹ مونٹری پولیسی میں یعنی کہ ٹائٹنڈ مونٹری پولیسی میں رہنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ سٹیبلیٹی کے لیے بھی ضروری ہے آئین ایس سے بھی یہی تائب ہوا ہے تو ایک ہولڈنگ پاٹن میں چلا گیا ہے ملک اب اس ہولڈنگ پاٹن میں یعنی کہ سٹیبلائزیشن سے نکلنے کے لیے تو ایونچولی پاکستان کو اپنے گروہ کا جو آرکیٹیکٹر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر پاپلیشن گروہ ریٹ سے بھی کم پہ گروہ کریں گے تو کسی صورت بھی نوکریاں نہیں کریٹ کر پائیں گے کہ آگے چل سکے اب آگے کی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان وہ فریمورک بنا پائے گا کہ یہ جو اس وقت سٹیبلائزیشن فیز ہے اس کو اور چھ مہینے آپ چلا سکتے ہیں ضرور پر کسی صورت میں بھی تو اس کو انرڈی کے ریفارمز کر کے انرڈی کی سیکٹر کی تشکیلیں نہ ہو پاکستان کا جو اس وقت پبلک فائننس ہے جو فیڈرل فسکل فریمورک ہے اس کی تشکیلیں نہ ہو پاکستان کی جو اس وقت سرکار کا فوٹ پرنٹ ہے ریکیومیشنز کا فوٹ پرنٹ ہے پاکستان کی ایس اویز کا فوٹ پرنٹ ہے ایک فوٹ پرنٹ ہے ہمارے ٹیکسیشن فریمورک کا ابھی وزیر خزانہ حفیظ پاشوہ صاحب کا ایک بیان اس وقت زیر گردش ہے جس میں لاہور میں ایوان سانت و تیچارت میں انہوں نے گفتو کیا اور یہ کہا کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکل معاشی حالات میں جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان لینے جا رہا ہے جو کہ ایک بڑا ہیوش پروگرام ہوگا اس میں بہت زیادہ سخت شرائط آئید کی جائیں گی اس وقت پاکستان میں نوے لاکھ افراد مکمل طور پر بیروزگار ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اس کا ایک منفی اذر سنتوں پر پڑھا ہے اور سنتیں اس وقت تباہ حال ہو چکی ہیں سنتکاروں کے اس وقت حالات بہت خرابی کی طرف جا چکے ہیں اور ان کے لیے ان کے کاروبار کو چلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اب یہ صورتحال اس وقت کتنی سنجیدہ ہے نئی حکومت کے لیے سلسلے میں کتنے چیلنجز ہوں گے اور پھر آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو کس طرح سے مکمل کیا جائے گا اور اس طرح سے کہ اس کا بوجھ پھر پاکستان میں بزنس کمیونٹی پر بھی نہ پڑھے گفتگو ہم کریں گے میاں زائد حسین صاحب معروف بزنس مین ہیں سنتکار ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں زائد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ حفیظ پاشا صاحب جو نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس وقت جن حالات کی کیا واقعی حالات اتنے خراب اور اتنے سنجیدہ ہو چکے ہیں سنتیں اس وقت تباہ حال ہو چکی ہیں کیا حصول اتیال رہی کی آگئے ہیں زائد صاحب کو آواز آ رہیے زائد صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو سنتکار ہیں ان کے کیا مسائل ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں کہاں جا کر رکھیں گی اور سنتیں کب دوبارہ بحالی کی طرف واپس آ سکیں گی تو زائد صاحب جس طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں حفیظ پاشا صاحب کے اس وقت جو معاشی حالات میں ملک کے وہ بہت مشکل ہیں سنتیں تباہ حال ہیں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی وہ بڑی سخت ہوں گی تو پاکستان کی ایکانومی کو اس وقت کن حالات میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان کی ایکانومی تو یقین بہت بہت شدیق دشواریوں کا شکار ہے اور ڈاکٹر عفیظ پاشا نے جو ترجمانی کی ہے بلکل ہمارے خیالات کی ترجمانی کی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سٹیگنٹ ہیں جب تک پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی نہیں اس وقت تک ہمارے مسائل ہال نہیں ہو سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ حفیظ پاشا صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی یہی کہ درستہ کئی سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ این بیننس کا ہے کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہر سال تقریباً تیس، 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 پینتیس ارب ڈالر کا ہوتا ہے جس کو پھر آکے سبسائل جو کرتی ہیں ہماری فارن ریمیٹنس کرتی ہیں گزشتہ کئی سالوں میں تو ہمارا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کوئی سترہ، اٹھارہ، بیس ارب ڈالر تک بھی جا پہنچا تھا اب اس سال جو ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور پھر اس کے بعد اگر ہم کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سال بھی تقریباً چھ ارب ڈالر کا تصمینا ہے کہ شاید یہ ہمارا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہوگا تو اب ہماری جو اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب ہماری ریمیٹنس آتی ہیں تو وہ اس خسارے کو پورا کرتی ہیں یا اس کے بعد بھی خسارہ ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹس کسی وقت بڑھ سکتی ہیں جب ہماری کاؤسٹ آب ڈوئنگ بزنس ٹھیک ہوگی اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس میں ریفارم کی جائے گی یہ تو پورا ایک سائیکل ہے یہ تو ہر چیز دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے ایکسپورٹس تب بڑھیں گی جب انڈسٹری گرو کرے گی انڈسٹری بہتر چلے گی لیکن انڈسٹری پر جس طرح انڈرڈی ٹیریف کی صورت میں اس وقت ایک بوجھ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈسٹری گرو کر سکے گی انڈسٹری تو اس وقت بند ہونے کے قریب آ چکی ہے یہ آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ انڈسٹری کے اوپر ہنڈیڈ اینٹی فور پرسنٹ کے قریب پہلے گیس کی قیمتیں بڑی تھی اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک سو پچیس پرسنٹ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اندھیہ دیا جا رہا ہے اسی طرح سے بائی ایم ایف نے جو آج سٹینڈ بائی پروگرام کو اپروف کیا ہے جس کے بعد ون پوائنٹ ون بیلیر ڈالر جو آخری ٹرانچ ہے اس بھی سٹینڈ بائی پروگرام کی وہ میں ملنے جا رہی ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام نے وعدہ کیا کہ وہ بیلیر اور گیس کی قیمتوں کو مجید بڑھائیں گے اور ہم بھی یہی سن رہے ہیں کہ اس میں اور قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں تو اگر اسی طریقے سے بیلیر اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا تو ظاہر ہے کہ کسٹر اوڈوی بڑھتی رہے گی کیونکہ پہلے بھی اس وقت جیسے آپ نے خود کہا کہ ہماری کافی ساری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کے قریب ہے آخری سسکیاں لے رہی ہے اور اب اگر اس میں مزید قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی جو موجودہ قیمتیں ہیں اس میں ہی سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو بجلی ہے وہ اس وقت تقریباً کس سولہ سنٹ کے قریب ہے جبکہ بکلا دیش ہے اور انڈیا میں سات آٹھ سنٹ کے قریب ہے تو ہماری جو بجلی ہے وہ آلموسٹ ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں ڈبل پرائس پہ ہے اب اس میں اگر اور اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوگا اور اس وقت بھی جو قیمت ہے وہ ممکن نہیں ہے ہمارے جو وزیرہ کامرس تھے اور تجارت تھے اپنا گورو اجاز صاحب کے ٹیکر گورنمنٹ میں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم بہت جلد انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمت کو نائن سینٹ پر لانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آئی ایم ایپ کو اپرووال کے لیے ایک سمری بھیجی ہوئی ہے اب اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت گورو اجاز صاحب تو منسٹر نہیں رہے تو اب کیا صورتحال ہے لیکن اگر واقعی یہ نو سینٹ کے اوپر بجلی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں کہ پھر ہماری انڈسٹری پر فارم کرے گی اور ایک ریزنٹ لانے کے قابل ہوگی لیکن اگر وہ بھی نہ ہو نو سینٹ اور سولہ سینٹ جاری رہے اور اس کے اوپر مزید کچھ سینٹس بڑھا دیے جائیں تو پھر آئی تینک کہ یہ ایک بڑی ڈیفکٹ سیچویشن ہوگی تو ضائع صاحب اس کا مطلب آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے تو پھر ایکسپورٹس کو بڑھانا ممکن ہی نہیں ہے چونکہ انڈسٹری اس طریقے سے گروہ ہی نہیں کر سکے گی تو پھر اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کو پھر انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ پاکستان اس وقت مجبور ہے گیس اور بجلی قیمتیں بڑھانے کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹ پلین نہیں ہے کوئی شورٹ ٹرم ایسا کوئی اس وقت پاکستان کے پاس فارمولا نہیں ہے جس پر عمل کر کے انڈسٹری کو کھڑا کیا جا سکے فارمولے تو بہت ہے جی اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پتہ نہیں پاکستان کی کچھ سیاسی حالات ہیں جس کی وجہ سے شاید اس پر عمل نہیں کیا جا رہا بات یہ ہے کہ بجلی کے شعبے میں تقریباً بارہ سو عرب روپے کے لوسز ہیں اس میں بجلی چوری بھی ہے اس میں لائن لوسز بھی ہیں اور اس میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے تو اگر ان چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے اور اس میں بجلی چوری ختم کر دی جائے لائن لوسز ختم کر دی جائے اور بھی نان پیمنٹ ختم کر دی جائے ان چیزوں کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو دیفنیٹی چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جو میں نے بجلی کے شعبے میں بھی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بات کی تو اس میں ہمارا انرجی باسکٹ کا بھی ایشو ہے کہ ہمارے ہاں جو بجلی ہم بنا رہے ہیں جس میں ہائیڈل کا پورشن بہت کم ہے پھر اس کے بعد کوئلہ ہے پھر اس کے بعد امپورٹڈ گیس ہے اور پھر انڈیجنس گیس بھی اس میں ہے تو یہ انرجی باسکٹ کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اور حال ہماری کاؤسٹ تمائے پھر اسی طرح سے ہماری کپیسٹی چارلیس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تقریبا بیس بائی سوپے پر یونٹ جو ہم بجلی سردیوں میں یوز نہیں کرتے جو کپیسٹی انیوٹ ہوتی ہے تو وہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کا بھی یہ اشارہ اسی طرف ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کپیسٹی موجود ہے اور آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بجلی بارہ سو رب روپے کی ضائع کرتے رہیں اور پھر آئی ایف سے جا کے پیسے مانگ کریں تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ٹھیک کریں اپنی بیل ٹائٹ کریں ریفارمز کریں تو پھر یہ لاؤسز جب ختم ہوں گے تو بجلی کی قیمت آٹومیٹیکل ہی ٹھیک ہو جائے گی جہاں تک اس کا تعلق ہے ہمارا جو کپیسٹی پیمنٹ ہے اس میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے ہماری تجویز یہ ہے کہ سردیوں میں جو انیوٹلائز بجلی ہے وہ آپ انڈسٹری کو دے دیں چار پانچ مہینے اور سستے دام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری انڈسٹری کی بھی سروائیو کر سکے گی بزنس کا مسئلہ بھی ہو سکے گا اور یہ جو کپیسٹی چارلز ہیں یہ بھی بہتر یوٹلائزیشن ہو سکے گی عزائز صاحب ان ریفارمز کی نشاندہی تو آپ بہت لمبے عرصے سے کر رہے ہیں جو بارہ سو اور اب کا لاؤس ہے اس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی ریکاوری بھی نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے پاکستانی معیشت اس وقت اوورال بڑے مشکلات میں یا یہ جب ہم نے بات کرنے شروع کہتی تو اس وقت یہ لاؤسس تین سو رب تھے بڑھ گئے یہ پھر پانچ سو ہو گئے پھر چھ سو ہو گئے اور اب یہ بارہ سو رب پہ ہیں بات یہ ہے کہ بات تو ان کر رہے ہیں گزشتہ پندرہ سال سے اور گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا پتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا صرف ہمیں پتا ہے اور باقی لوگ کو نہیں پتا یہ گورنمنٹ کو بلکل پتا ہے اور گورنمنٹ اس کا اظہار بھی کرتی رہتی ہے بلکہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو قومی اسمبلی میں اناورال سپیچ اپنی کی تھی تو اس میں بھی رولے کہا تھا کہ بجلی کے شعبے میں ہزار بارہ سو رب روپے سال کا لاؤس ہے اور یہ جو سوتحال ہے اس چیز کو اظہار ہے کہ گورنمنٹ کا پہلے انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ جی کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو وہ کرے گی پھر انتظار ہوا کہ نہیں یہ الیکشن ہوگی تو اس کے بعد جو پرمنٹ گورنمنٹ آئے گی الیکٹڈ گورنمنٹ پھر وہ اس کو اڈریس کرے گی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہفتہ دس دن تو ان کو بھی ہو گئے ہیں حکومت بنائے ہوئے ہمیں پوری توقع ہے کہ اس کے اوپر پوری تندہی کے ساتھ کام ہوگا اور اس چیز کو اڈریس کیا جائے گا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو لاؤس کر رہے ہیں وہ تو ڈیلی بیسز پر کر رہے ہیں اور ہمارے جو منصوبے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں مہینہوں اور ہفتوں کی بنیاد کے اوپر سی کسٹل نب دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت اس معاملے کو کتنا سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے بہت بہت شکریہ میاں زائید حسین صاحب ماروخ صنعتکار ہمارے ساتھ موجود تھے یوٹیلٹری سٹورز پر رمضان پیکج میں پانچ ارب کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے ساڑھے سات ارب سے یہ اس پیکج کو شروع کیا گیا تھا جس کو اب بڑھا کر ساڑھے بارہ ارب کر دیا گیا اور اس کے بعد اب جو گھی پر سبسیڈی پہلے ایک کلو پر ستر روپے دی جاری تھی اس کو بھی بڑھا کر اب سو روپے کر دیا گیا ہے اس سبسیڈائز پیکج کے بعد لوگ کو جو اشیاء مل رہی ہیں ان کا میار کیسا ہے اور قیمت میں کتنا فرق آ چکا ہے اس پر ہم گفتو کریں گے انہیت اللہ دولہ صاحب ہماری صاحب موجود ہیں ترجمان ہیں یوٹیلٹری سٹورز کے ہمیں بہت شکریہ انہیت اللہ صاحب پرگرام کے لیے اپنے وقت نکالا یہ جو پانچ ارب کا اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے یوٹیلٹری سٹورز کے پیکج میں اب یہ سالے بارہ ارب کا پیکج ہو چکا ہے انہیت صاحب تو اب جو پہلے کیا قیمت تھی ایشیا کی اور اب اس پیکج کے بعد کیا قیمت ہے جس پر لوگ کو یہ ایشیا مل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریڈیو پیکج ہے کیونکہ ساڑھے بارہ ارب کی سبسیڈی جس میں دی گئی ہے یہ وفاقی حکومت نے وزیراعظم کی خصوصی عدایت بر رمضان ریڈیو پیکج کو ساڑھے سات ارب کی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں ابھی چینج آئی ہے ایک تو ہمارے پہلے جو چارزار آٹھ سو سٹورز پہ یہ رمضان ریڈیو پیکج جو ہے اس میں دو کم سے فرام کرنا تھا سعودل تو اب وزیراعظم صاحب نے اس کو موبائل سٹورز اور سستہ آٹھا جو سیل پوائنٹ ہے وہ ایڈ کروا دی ہیں اب اس وقت ہے اس میں بارہ سو موبائل کیوٹلٹی سٹور ہے اور تین سو سستہ آٹھا سیل پوائنٹ جو ہے وہ اس پہ شامل ہو گئے تو جس کی وجہ سے یہ چارزار آٹھ سو سے یہ چھہزار تین سو تاکہ یہ چلے جائیں گے ہمارے پوائنٹس جہاں پہ ہمارے موزز کسٹمر جو ہیں وہ اس سہولت سے پیدا اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پہلے گھی پہ جو سبسیڈی تھی وہ ستر روپے چل رہی تھی جو کہ وزیراعظم صاحب نے تیس روپے اور اس میں ایڈل کروا گیا ہے تو اب گھی پہ سبسیڈی جو ہوگی وہ سو روپے ہوگی لیکن اس کے علاوہ جو ہماری اپنی خریداری ہے جو ہمار مینڈرز سے ہم سکونٹ لیتے ہیں اور اپنے مارجنز کام کرتے ہیں تو اس لیے یہ گھی پہ سو روپے تو سبسیڈی ہے لیکن اس کے علاوہ ساٹھ روپے وہ ہے جو ہم نے ایکسٹر سکونٹ دے رہے ہیں تو تقریباً مارکٹس سے گھی جو ہے وہ ایک سو سٹھ ایک سو ساٹھ روپے کام قیمت پہ ملے گا تو اور جو آٹے کی جہاں تک بات ہے آٹا اس وقت جو ہمارے پاس بینجن سوٹ پروگرام بی ایم ٹی سکسٹی کے تحت جو ہمارے بینیفیشری ہیں ان کے لیے آٹے کا ریٹ ہے چھ سو اٹھالیس روپے جبکہ مارکٹس میں آٹا ساٹھے تیرہ سو سے چودہ سو روپے کا دس کلو میر رہا ہے اور یہ اگر مارکٹس سے آپ ایک تھیلہ خریدیں تو اسی ایک تھیلے کی قیمت میں آپ کو یوٹلٹی سٹور پہ دو تھیلے مل جائیں گے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اسی طرح چینی پہ بھی چھتاریس روپے فیق کلو جو ہے وہ سبسٹی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں دالیں اور چاولوں پہ پچیس روپے فیق کلو سبسٹی دی جا رہی ہے چاہے جو ہے اس پہ آٹھ سو گرام کوئی اپیکٹٹ ہے اس پہ سوڑ پہ سبسٹی دی ہے خیلوں پہ کچھ آسو پہ سبسٹی دی ہے انہائی صاحب یہ قیمت کی تو بات ہو لیکن اب جب یوٹلٹی سٹور کا نام لوگ کے ذہنوں میں آتا ہے تو لوگ ایک پرسپشن ہے کہ لوگ کالیٹی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں اب ان تمام چیزوں کی جو سبسٹی دائی سیزیں ہیں ان کی کالیٹی کیسی ہے یہ اسی پرسپشن کے مطابق لوگ کالیٹی اشیاء تو نہیں فرام کر رہے آپ لوگ بلکل آپ نے یہ کوالٹی کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہمارا مقصد صرف چیزوں کی اویلیبلٹی اور اس کو واسطہ ستا رکھنا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے جو محضرت کسٹمر ہیں ان کو بیسٹ کوالٹی کی چیز پروائیڈ کی جائے اور یہ گارنٹی ہے ہماری کہ آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ سارے پاکستان کے جتنے کوالٹی کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو بیٹ کرنی ہے اور جو ہمارے بینڈرز ہیں وہ تمام جو ہمارے آئی ایس او کے سٹینڈرز ہیں اور بی ایس کی اسی ہے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا کوالٹی ایشورنس کا ادارہ ہے اس کے سارے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری آئی پرفائل ایک لیب ہے اور اس میں ہماری کوالٹی کے پورا ایک دپارٹمنٹ ہے اور ہمارے ریجنل لیبل پہ ہماری کوالٹی کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جب سڈاک ویر اس میں جاتا ہے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں مویسٹر میٹر دیئے ہوئے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا سٹینڈرڈ ہے کتنا مویسٹر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کہیں اگر کوئی اس میں شکایت ہوتی ہے تو پوری وہ چیزیں وہ ٹراک واپس کر دی جاتے ہیں تو اس میں کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے زیرو ٹارنس ہے اور کوالٹی بھی بہتر ہے چلیں اینائے صاحب مویسٹر کے بعد کونٹیٹی پر آتے ہیں چونکہ ماضی میں ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کے بار لوگ کو لمبی خطاروں میں ایک ایک کلو چینی کے لیے انگوٹوں پر نشان لگواتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو اب یہاں کونٹیٹی کا کیا اس وقت ایشو ہے کتنی کونٹیٹی میں لوگ کو یہ پروائیڈ کیا جا رہی نہیں جو جتنا چاہے لے سکتا ہے یا پھر یہ بھی کوئی محدود لیمٹ ہے جی بلکل اس میں جو ایک ڈینزی رکم سکوٹ پروگرام پی ایمٹی سکٹی کا جو ایک سکور میں لوگ اس میں پیدا اٹھا رہے ہیں ان کے لیے بیس کلو آٹا کی ہے کہ وہ بھی کٹھا لے جائے یا دس دس کلو علیدہ علیدہ لے لے اس کا اگر دس کلو لیتا ہے تو اس کا بیلنس کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے وہ جب دوبارہ آئے گا تو اس کو دس کلو مل جائے گا اگر بیس کلو آٹا علیدہ علیدہ ہے پانچ کلو کی علیدہ ہے پانچ کلو چینی علیدہ ہے تین تین کلو چاول اس میں ڈالیں علیدہ کی گئی ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں چاہے ہے دودھ ہے باقی چیزیں جو ہیں بہت ساری وہ اس میں جو ہے اوکار کی زندگیت کے مطابق ہی تنی چاہے وہ نہیں سکتا ہے اچھا اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا جی جی کہ آپ جیسے بتا رہے تھے کہ لمبی کتارے ہوتی تھی اور یہ اب ہمارا ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسی کو ملے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہمارا یہ ای آر پی سسٹم یہ کمپیوٹرائزیشن نہیں تھی ہم بی بس اور ڈادرہ کے ساتھ لنک نہیں تھے تو وہ جو بھی ایک اپنا کوئی ذاتی استعمال میں میں یہی چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تین کروڑ چھانوے لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس میں کوالیفائی کر رہے ہیں اس سکور میں وہ اگر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو بے زیر سکور پروگرام کے آفسیز بھی کھلے ہیں ہر شہر میں ان کے آفسیز ہیں اور کیسے لاؤر میں کیا رہا ان کے سینٹرز ہیں اس کے علاوہ ہم نے افضلت پرام کی ہے جو یوٹلٹی سٹور میں بڑے ہمارے سٹوروں پہ ان کے کاؤنٹرز میں بنوائے گئے ہیں اور جو وہاں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ اپنے آپ ریجسٹر کروائے اور اس سکور سے آبادی جو ہے وہ کور ہو رہی ہے سائی تو بیسیکلی کیونکہ یہ ایک ٹارٹیڈ سبسیڈی ہے کہ جو ایک کامون مین ہے جو ایک ہے جس کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی سامنے سولر دی ہے جو پہلے ہی جس میں ماشاءاللہ خوشحال ہے تو وہ تو آپ نارمال ریٹ پہ بھی لے سکتا ہے تو اب ہماری ٹوٹل آبادی میں سے جب آپ تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ آبادی کو کور کر رہے ہیں اس سے تو یہ یہ بڑی سہولت ہے یہ باقی کچھ چینلز پہ بھی خبریں چال رہی ہیں کہ جی وہ آپ تکاریں اس لیے نہیں لگتی ہیں جی کہ لوگ اس میں پہنچ میں نہیں ہے وہ تو بینزین سکورٹ پروگرام کو دے رہے ہیں تو بینزین سکورٹ پروگرام کے پی ایمٹی سکیٹی جو ہے وہ تو تقریباً انیس بیس کروڑ بہت بہت شکریہ انیت اللہ تعالیٰ ساپ ایٹیلٹی اس روڈ کورپریشن ہمارے ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے